السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جی معزد صاحب میں امیدی تمام لو خیر وافیہ سے ہوں گے یہ کچھ دودھ والی بکری ہیں جی فارس ہیل ہیں ان کا جو میں تھوڑا صاحب کو باہر ڈٹا دے دوں یہ ساری کی ساری جو بکری ہیں یہ ہم نے جو پچھلی قربانے پر جو بچے تیار کیے تھے بی گریٹ بکریوں گئے یہ وہی والی بکری ہیں جو ہم نے بیس خریدی تھی ان کی فیزیبلٹی وغیرہ ہم وہ آل لڈی میں شیئر کر چکا ہوں تو یہ ابھی ہمارے پاس صاحب ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کیٹگری کی تھی یہ دو بچوں سمیت ہم نے اس وقت کوئی ہمیں چالیس بیالیس ہزار کا پٹھا پڑا تھا ان جانوروں کا یہ ابھی اس کی دودھ کی کوالٹی دیکھ لیں اور تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ ان میں کوئی بوڑا پان نہیں ہے یہ ساری کی ساری بکری ہیں ابھی اس کے میں نے آپ کو دانت بھی دکھائیں یہ ہیں تو مکمل ساری کی ساری جو آٹھ دانت ہیں یہ بھی دودھ دیکھیں ابھی یہ بکریوں ساری جو ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ خالی ہیں ان کے ساتھ بچے نہیں ہیں تو اس جانور کا جو ہم نے ریٹ رکھا ہے وہ ستائیس ہزار روپے رکھا ہے یہ دیکھ لیں یہ ویڈیو میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کوئی قد بڑا نظر آ رہا ہو یا آگے پیچھے یہ نارمل بی گریڈ ہیں اور ایوریج بکری ہیں کوئی بہت بڑی بکرییاں نہیں ہیں اس لحاظ سے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے جی یہ آپ دیکھ لیں یہ دودھ بغیرہ ماشاءاللہ اس کا اچھا ہے اور یہ جو دودھ ہے یہ کوئی لیٹر کے قریب ہوتا ہے کبھی تھوڑا سا اوپر کبھی تھوڑا سا نیچے یہ اس کی روٹین ہے ابھی یہ جانور سارے جو ہیں کراس پہ نہیں ہیں یہ تھوڑے سی ہیٹ پہ ہے آج ہو سکتا ہی کراس ہو جائے دوسری یہ بکری ہے جی یہ دیکھیں یہ ابھی اس کے دانت بھی آپ دیکھ لیں یہ دانتوں سے یہ مکمل ہے ان کی جو میکسیمم عمر ہے وہ میرے لحاظ سے کیونکہ ہم نے جب خرق دی تھی دو دانت یہ چار دانت اس روٹین میں تھی لوگوں نے جلدی کراس کروئے ہیں حالانکہ یہ کوئی اتنی لوگ کٹیگری کے نہیں لیکن یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کے دودھ کی کوالٹی ہے تو یہ کوئی تین ساڑھے تین سال سے زیادہ ان کی عمر بھی نہیں ہے اور یہ چلنے والے جانور ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے جو سسٹم رہا ہے وہ چرائی والا تو اس میں ان کو تھوڑا سا بھی یہ تھوڑی سی ہیں تو صحیح کمزور لیکن پھر بھی دودھ وغیرہ ان کی کپیسٹی کے اعتبار سے ان کی ایوریج جو ہے وہ جانوروں کی اپنے جو باڈی ویٹ ان کا جو ان کا سٹرکچر ہے اس کے حساب سے بہت ابی اترین ہے تو اس وجہ سے تھوڑا بہت یہ اونچ نیچ بھی ان میں ہوتی رہتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ دودھ بھی آپ دیکھیں نیچے یہ کوئی کنفارم ہے یہ ڈکا شکا نہیں اور یہ ہے چوبیس گھنٹے کا دودھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سے یہ صبح و شام کا نہیں ہے یہ پورا دن کا چوبیس گھنٹے کا جو ہے یہ دودھ تمام جانوروں کے نیچے یہ تیسرے نمبر پہ اس کا پرنٹ زبردست ہے یہ اس کے دانت آپ دیکھیں یا اوپر سے گسے ہوئے نہ ہو مضبوط دانت ہے سب کے یہ دودھ کی کوالٹی دیکھ لیں دودھ میں پھر بتا دوں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ چوبیس گھنٹے کا دودھ ہے ان کے نیچے اور یہ لیٹر کے آگے پیچھے ہی دے رہی ہیں یہ دونوں بکریں ایک پہلے والی اور یہ تیسرے نمبر دوسری جو ہے اس کا کچھ کام ہے تو یہ ہیں کمزور ویسے اچھی خوراک ہوگی تو یہ ڈیر لیٹر دو لیٹر پہ جانے والی ہیں اور یہ ہمارے پاس دیتی بھی رہی ہیں جب ان کی پہلی دفعہ جب ہم نے خریدی تھی تو ہم نے یہ ایک روٹین بنا کے خریدی تھی جن کے نیچے دو بچے ہیں اور دونوں ناروں تو ان تمام جانوروں کے نیچے اس وقت دو دو نار بچے تھے ابھی بھی ہم نے ان کے جو چھبیس ستائیس بچے بیچے ہیں قربانی پہ وہ انہی جانوروں کے تھے بی گریٹ کے تو بہترین ان کے تھے جی جناب سارا ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے انہوں نے بڑے ہمیں منافع دی ہیں یہ دانت دیکھیں جی اس کے بھی یہ اگلی بکری ہے جی چوتھے نمبر یہ اس کے مکمل دانت یہ باقی اس کا اہمانہ وغیرہ دیکھ لیں تھان چڑھا ہاں اس میں تھوڑا سا یہ ہے مسئلہ اس کے ایک تھان میں تھوڑا سا دودھ زیاد ہوتا ہے دوسرے میں کام ہوتا ہے کوئی ساڑو ساڑو نہیں اس کو پڑا ہوا لیکن تھان وغیرہ اس کا کلیر ہے دودھ دونوں میں آتا ہے لیکن یہ اونچ نیچ ہوتی ہے جب اس کو آپ پریپیر کریں گے اگلیس ہوئے کے لیے تو انشاءاللہ یہ تھان برابر کر جاتی ہے یہ پچھلی دفعہ بھی اس کا مسئلہ یہ ہی تھا کہ یہ تھان تھوڑا سا اوپر نیچے ایک دوسرے کے رکھتی ہے لیکن یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بکری سیل ہو گئی ہے یہ ویڈیو میں نے بنا لی تھی پہلے اور یہ جو بھائی ہمارے پاس میں نے وہ دو بچوں والی جو بکری آئی تھی میں نے لگائی تھی پچھلی وہی جو خریدنے آئے تھے حشمت جنجوہ صاحب شورکوٹ سے حشمت جنجوہ تو انہوں نے یہ بھی خرید لی تھی جو پچھلی بکری تھی جو دوسرے نمبر پہ تھی اس کا ریٹ پچیس ہزار ہے جو تیسرے نمبر پہ تھی اس کا بھی پچیس ہزار ہے جو چوتھے نمبر پہ ہے اس کا بھی پچیس ہزار ہے جو پہلے نمبر پہ تھی اس کا ستائیس ہزار ریٹ ہے اور یہ ہم نے بتیس ہزار میں بیچ دی تھی یہ بکری اور یہ کوالٹی وائز بڑی بہترین بکری تھی صرف کمزور بکری ہے یہ باقی اس کا جو ہے نا فیس بغیرہ بڑا بہترین تھا دودھ کی کپیسٹیس کی بھی ایک لیٹر ڈیڑھ لیٹر اتنی ہے بہترین ہے یہ اگلی دیکھیں یہ اس کا پرنٹ بھی دیکھ لیں یہ نیچے اس کے دودھ بھی دیکھ لیں یہ کوئی زیادہ نہیں ہے یہ لیٹر سے کم ہے اس کا دودھ ایک لیٹر سے بھی کم ہے اس کا دودھ باقی سنبھال سنبھال بندہ کرے تو لیٹر ڈیڑھ لیٹر پہ شاید چلی جائے اور یہ پورے قد کیا ہے بڑی بکری نہیں ہے یہ چھٹی ہے اس کا بھی پچیس ہزار ریٹ ہے جو جزاک اللہ